میں ہوں عباسِ علی میں ہوں عباسِ علی ابو طالب کی ابو طالب کی وفاؤں کا اللہ بالارضی نجل اللہ لہو لہو قرد ولانت اللہ یلا اعدائے مجموعین اما بعدو بقد طال اللہ عز وجل بی کتابه القریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آمَنُتَّ اللہ وقتہو الیہ الوسیلہ وقال قل رب ادخلنی مدخل ست واخرجنی مخرج ست وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِيرَ وَجْعَلْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ دین کی جانب سے مجھ پر برد ہے وہ تبلیغ بھی کر رہا ہوں اور میرا اپنا یہ چاریس سال کا تجربہ مشکل نظر ہے وہ یہ ہے کہ آج کی رات باب الحوائج کی ملادت کی جو شب ہوتی ہے اس میں مجموعہ تین شاہبان سے بھی زیادہ ہوتا اور کل بھی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ نے امام حسین کی ملادت کی خوشحالی کا مجموعہ دیکھا دیکھ رہا تھا نا انہوں نے کہا کل اس سے زیادہ ہوگا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آدھا مجموعہ بھی نہیں اب اس کی دو چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں پہلی بات یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ لوگوں کے دل سے معبول حوائج کی محبت اور عقیدت کم ہو گئی ہو یا ختم ہو گئی ہے اب یہ سال پہلے ہی جہاں میں محبت یا خوشحالی کی مجلس پڑھ رہا تھا وہاں بھی یہ ہی تھا کہ چاہ شاہبان کا بنما زیادہ تھا اور آقا حسین اس پہ خود بھی خوش ہوتے تھے لیکن یہاں دو چیزیں میری سمجھ میں آتی ہیں پہلی چیز کا میرے پاس کوئی سلوشن کوئی ایلا دنگی اور وہ ہے میری بھاشا یا لینگویج نہ میں گجراتی جانتا ہوں نہ میں پرانسیس کی فرین جانتا ہوں اردو بہت میں کوشش کر رہا تھا کہ سادہ آسان ہو لیکن مہارات پھر لوگوں کو تقریب تو ہوئی ہوگی اور میں اس کا میرے پاس جیسا میں نے کہا کوئی حل کوئی ایلاد کوئی طریقہ نہیں ہے اگر یہ کوئی غلطی ہے تو بہران آپ جماعت کے بڑوں سے اور کمیٹی سے بات کریں دوسری دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں دوسری چیز بھی سمجھ میں آ رہی ہیں چالیس سال سے دنیا کے ہر علاقے میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں جو ہماری خوزہ اس ناشری کمینٹی ہے چالیس بیٹالی پیلٹ سے زیادہ کی تقریر پڑی مشکل ہو جائے یہ میں برائی میں نہیں کہہ رہا ہم لوگ ہندوستان کے رنے والے یو پی کے اردو سپیکنگ ہم لوگ نائنٹی منٹ سے زیادہ کی مجلس نہیں سن سکتے لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں ایک علاقہ پنجاب جہاں تین دن مجلس ہوتی ہے مسلسل اب آپ کہیں گے مسلسل کیسے ہوتی ہے مجلس ہوتی رہتی ہے دس ساتنی جا کے کھانا کھا کے آتے ہیں وہ آتے ہیں تو پھر پندرہ جا کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ خطیب کا بیان چل رہا ہوتا ہے تو اب یہ ہے کہ احمد تین دن کے مجلس میں ہی سن سکتے ہیں سواب فضیلت شہزادی کی دعا یہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن ہر آدمی میں اللہ نے طاقت رکھی ہے شکتی اس سے زیادہ لا یقلب اللہ نفزن اللہ مساہاں تو چاریس منٹ پہ چاریس منٹ آپ کے لئے یہ بہت ہوتے ہیں کل غالباً میں 70 منٹ 70 منٹ پڑ گیا اس کا علاج میرے ہاتھ میں گجراتی اور فرنچ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے جو ہے جو غلطی ہو گئی مجھے بلا کہ وہ تو ہو گئی لیکن وقت یا تائم یہ میرے ہاتھ میں ہے تو آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 45 منٹ یا شاید 50 ہو جائیں یہ جو جو ہمارا سب سے مظلوم امام ہے چوتھا امام کل اس کی زندگی کی اچھی خوشی ہے کل آنے والا دن مجمع اس سے بھی کم اس میں نہ رہیں چوتھا امام کا جب نام آتا ہے جب بیان ہوتا ہے جب سکر ہوتا ہے ہم کا بیان ہوتا ہے خوشی تو ایک ہی ہے چوتھا امام کی جو کل امام کی بلادت کی رات آ رہے ہیں اور اگر میری غلطی کی وجہ سے اس میں بھی مومنین اور مومنات نہ آسکے اور مجمع کم ہو گئے تو جہاں تک لینگویز یا بھاشا کا تعلق ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن وقت کی حد تک کوشش کروں اور بات کو کل رات جو بات اوچی تھی ابھی اس کو آگے بڑھانا کل لوگ یہ خلط سمجھے کہ میں نے نماز کے موضوع پر تقریر کی جو بات مجھے بیان کرنا تھی وہ یہ ہے کہ اسلام نے جو نماز کو اتنا اہم بتایا گیا پہلی بات تو یہ کہ نماز اتنی اہم کیوں اور دوسری بات یہ کہ اگر نماز اتنی اہم ہے تو ہم اور آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کم از کم انڈیا اور پانچستان سے تعلق رکھنے والوں میں خوزہ کمینٹی وہ ہے کہ نماز کی حد سے زیادہ پابل لیکن وہ ہمیں پائدے کیوں نہیں مل رہے نماز کے جن میں سے دو تین کل آ گئے تو اصل میں یہ بتانا تھا کہ جیب اگر کٹ جائے تو کیا نقصان ہے تو جیب کیوں کٹ یہ بتانا تھا لیکن یہ بات آج نہیں آئے یہ بات اب کا ہے وجہ یہ ہے کہ کل رات کو جس امام کی بلادت کی رات ہے وہ تو سید ساجدین بھی ہے وہ زین العابدین بھی ہے وہ سجاد بھی ہے وہ دوسرقابات بھی ہے کہ عبادت اور نماز یہ چوتے امام کی زندگی میں اتنا سات سات چلتے کہ کل رات کو ہی اس نماز کے موضوع پر بات کرنے کا مزہ آئے گا لیکن آج نماز کا لفظ اب میری زبان پر نہیں آئے گا آخر تخریر تک لیکن نماز کو مغض میں رکھ کے میں یہ بات پر رہا ہوں اور دو بہت اہم چیزیں باب الحوائج کی مناسبت سے آخر تک مجھے پہنچانا کل کل یعنی جو کل گدر گئی اس میں ایک لفظ یہ آیا تھا کہ شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے جو شیطان تو ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے خدا سے کہہ چکا ہے تیرے ایک ایک بندے کو گمراہ کرنے کے لیے تو اس سے جو ہم جنگ کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں نڑائی کرتے ہیں اس میں نماز ہمارے لیے بہت اہم ایک چیز ہے مگر میں نے کہا ہے کہ آج نماز پر بات نہیں کرنا ہے مگر اصل چیزیں شیطان کا مقابلہ اچھا یہ روایت پہ آپ نے سنی ہوگی کہ چوتھے امام کو زہن العمدین کا لقب خود شیطان کی زبان سے بھی ملا ہے لیکن آپ یہ بات کریں چوتھے امام کی نماز ایسی تھی کہ شیطان کو کہنا پڑا کہ زہن العمدین لیکن یہ آگے ہیں مگر اصل واق پہ یہ ہوئی کہ شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوگا ہے اور مومن کو جو شیطان سے لڑائی کرنا ہے یا جنگ کرنا ہے یا مقابلہ کرنا ہے یا جہاد کرنا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کونسا لفظ ہے آپ تک میرے پیغام کو یا بات کو یا سندیسے کو پہنچا دے گا جو جنگ کرنا ہے اس میں مومن کا سب سے بڑا ہتھیاں کیا کہتے ہیں فرینک میں یہ بجاتے ہیں اوٹی اوٹی جو بھی ہو ہتھیاں شیطان سے کیسے جنگ کریں مرہوم آئیت اللہ ہے خوئی نہیں بہت بڑے ہمارے بھائی جنگ ہمارے بہت سارے بزرگ اب تک ان کی تقلید پر باقی ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں البتہ اپنی تقلید پر مرہوم مجتہت کی تقلید پر اپنی مرضی سے باقی نہیں رہ سکتے ہیں پہلے زندہ مجتہت سے اجازت بھی جاتی ہے یعنی اس کا فتوہ دیکھا جاتا ہے تو آیت اللہ اس حیثانی کے فتوے کی روشنی میں بہت سارے بزرگ ابھی ایسے جو آگاہ خوئی کی تقلید میں باقی ہیں یعنی آگاہ خوئی بلکل ہمارے زمانے کے انہوں نے ایک روایت رکھی ہے اپنی تفسیر یا مقدمہ تفسیر البیان اور روایت ہمارے ہاتھ میں امام امام علیب نے بھوسر بھضا علیہ السلام کی اللہ 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 روایت بہت مشہور ہے بہت فیمس ہے اور وہ روایت پڑھنے ہوں گا تو آنا وقت اس میں نکل جائے گا اس کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو موجزہ دیا ہے لیکن موجزہ اللہ نے دیا ہے کہ جس زمانے میں وہ نبی تبلیغ کر رہے تھے یا جس زمانے میں وہ نبی کا جنم ہوا تھا اس وقت کے لوگوں کے پاس جو ٹیکنالوجی یا سائنس تھی اسی ایسا موجزہ دیا یہ امام کی حدیث ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگر بہت بہت جادو کی شکتی بہت زیادہ تھی ہر دنیا میں ہر علاقے میں جادو 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 تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایسا موجزہ دی جو دیکھنے میں جادوگر کے جادو جیسا تھا فیرون کے دربار میں جادوگروں نے ساپ بنائے تو موسیٰ کا ایسا اشدہہ بنا اب یہ مشکل مشکل موٹے موٹے لفظ آ رہے ہیں تو بات شورٹ کر گا اور پھر امام نے ہی دوسری ایسا کی ایسا کی حضرت ایسا جب پیدا ہوئی انبیاء کا بہت بڑا رضبہ یقینن معصومین کا رضبہ بہت بلند ہے لیکن اسلام تبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بڑے رضبے والے کی فضیلت کس طرح بیان کرو کہ جو ذرا سا اس سے بیچے ہے اس کی توہین ہو جائے تو ہمارے اشائری میں آنکور پر انبیاء کا فرشتوں کا جبرائیل کا بعض اوقات بہت زیادہ مزاں پڑایا جاتا ہے اس لیے ایک جملہ میں کہہ دوں کہ ہمارے یہاں جو قصیدے وغیرہ ہیں اسے اقیدت میں سنئے گا اسے اقیدت نہیں بنایئے گا اس سے زیادہ بات کا وقت نہیں انبیاء کا رضبہ بہت 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 ہے حضرت عیسیٰ ان کے زمانے میں یہ میڈیکل سائنس تب میڈیسن حکمت یہ بید وغیرہ یہ بڑے ہے تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے وہ موجزہ دیا کہ جس کا تعلق اسی علاج اور دواء اور شخص سے کیونکہ میڈیکل سائنس بہت ترقی پھر علمیت سے بھی حکمت ڈاکٹر تو ایسا موجزہ دیا کہ ان کی ساری ڈاکٹری ڈاکٹری جہاں پیل ہو گئے آج ہے انتھے آدمی کو سرجری کر کے آنکھ کی روشنی دے سکتے ہیں عیسیٰ کے زمانے میں ہی possible نہیں کہ عیسیٰ کوئی موجزہ ملا تو خلاصہ یہ ہے کہ کچھ اور بھی امام سے بھی سالے دی بات کو بڑھانے کا فائدہ نہیں ہے کہ ہر زمانے جو نبی آتا ہے تو جو وہ اس زمانے کے کافروں اور مشرقوں کے پاس علم ہوتا ہے اللہ اسی طرح کا علم دیتا ہے اس سے زیادہ شکتی ہوتا ہے یعنی دشمن سے مقابلہ کریں دشمن کی ہتھیار جو وہ لے کر آئے اگر وہ لے کر آ رہا ہے میڈیکل سائنس تو نبی بھی میڈیکل سائنس جیسا موجزہ لائے اگر وہ لے رہا ہے جادو تو نبی بھی جادو جیسا موجزہ لائے گا وہ جادو نہیں ہوگا وہ تو اسلام میں حرام جادو جیسا جب اللہ کے رسول تشریف کہا ہے تو عربوں میں یہ شاعری کا اور اپنی زباد کا ایک بہت بڑا غرور تھا ان کو گھمن اس کے مقابلے کے لیے وہ قرآن آیا قرآن کے اور بہت سارے موجزے ہیں لیکن اے بھی کہ سارے عرب خاموش ہو گئے سورہ کو سنا ماہ حاضر کلام البشر کہا کہ یہ کسی آدمی کا کلام نہیں خانہ کعبہ کے دروازے پہ جو سات قصیدے تھے وہ اٹھا لی ایک سورہ کو سر میں واقعی کی تفصیل میں نہیں جاتا ہر آدمی جانتا ہے اور وقت بھی نہیں تو آپ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک مثال ہے جس وقت اللہ کا رسول قرآن لے کر آیا اس وقت اس علاقے میں شاعری کا اور قصیدے کا بہت رواج تھا اس کے مقابلے میں بیسا کلام آئے اب یہ قرآن آج کے لیے بھی ہے تو آج سائنس کا رواج ہے تو قرآن میں سائنس بھی اور پھر یہ تو ایک علم موضوع ہو جائے گا تو خلاصہ کیا نکلا اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو زمانہ جو دشمن تمہارا ہوگا وہ جو ہتھیار دے کر آئے گا عام سے اس کا مقابلہ اسی ہتھیار سے تک اب یہ حدیث کے بعد شہید دست خیب شیرازی ہمارے بہت بڑے عالم یعنی ہمارے ہی زمانے کے انقلاب اسلامی ایران کے بعد شیراز میں امام خمینی کی جانت سے امام جمعہ اور جماعت تھے بم کے دھماتے میں شہید ہوئے ان کی ایک کتاب ہے شیطان کے حالہ ایک حدیث اس میں آئی اس کا اس کا بھی خلاصہ پڑھ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی نے صادق اعلیٰ محمد امام جا فری صادق علیہ السلام ایک سوال کیا آقا حسین کی آخری حدیث جو کل رات تو میں نے پڑھی ہے اسی سے اب بات مل رہی ہے ایک سوال کیا امام سے کہ مولا شیطان جب مومن پر حملہ کرتا ہے تو کیا ہتھیار استعمال کرتا ہے ہتھیار کا لحظ تو مجھے بتایا گیا کہ گجراکی والے سمجھ دیتے ہیں جب شیطان کسی مومن پر حملہ کرتا ہے لیکن طریقہ نہیں ہوتا شیطان کافے پر حملہ کسی اور چیز سے کرے گا شیطان منافق پر حملہ کسی اور چیز سے کرے گا اب یہ مثالیں میں دوں گا تو پورا ایک عشرہ ہو جائے گا وقت میرے پاس بیسے کم آقا پاس کا مجرم ہوں کہ آج ان کی ویلاجت کی خوشحالی کی اس مجلس میں میری وجہ سے لوگ گھر سے نہیں دیکھیں تو اب میں کل آقا سجاد کا مجرم نہیں بننا چاہتا تو ہر ایک پر اس کے حساب سے مسئلہ اب بات آئی گئی ہے منافق پر حملہ کرے گا منافق ہر چیز برداش کر سکتا ہے منافق ہر چیز برداش کر سکتا ہے منافق ہر چیز برداش کر سکتا ہے پہلے منافق کا چہرہ اتر جاکا تھا اس کی چہرے پر غصہ ہوتا آج کل کا منافق تو منافق ہر چیز برداش کر سکتا ہے اور منافق کہتے ہی اسے جو اپنے آپ کو مومن کہے کے آپ کے درمیان آکے بیٹھ جائے اور پھر کہے گا اچھا وہ حدیث وہ تو بہت ذریع ہے اچھا وہ حدیث وہ تو بہت کمزور ہے اچھا وہ واقعہ خیبر کا یا خندق کا وہ تو حسنی سے ثابت نہیں ہے اب وہ شیطان اس پیالت طریقے سے حملہ کرے گا کہا پھر پیالت طریقے سے حملہ کرے گا مومن ہمارا مسئلہ مومن ہتھیار سے حملہ کرتا یہ بہت بڑی حدیث ہے میں خلاصہ کر رہا ہوں امام نے فرمایا مستحبات اور مکروحات کے ذریعے شیطان مومن پر جو ہتھیار لے کے آتا ہے وہ ہے مستحب و مکروح اچھا عمرانی نے کہا تو مولا مومن اپنے آپ کو کیسے بچائے شیطان سے آپ حضرات نے جنگیں دیکھیں نہیں اور انشاءاللہ اللہ آپ کو ہمیشہ دشمن سے بچائے لیکن ہم لوگوں نے جنگیں دیکھی یعنی پاکستان میں تین چار لڑائی میں حصہ بھی لیا اب اگر ہماری جہاں آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں تو اس کے بچاؤں کے لیے ہم لوگ خندق میں چلے جاتے ہیں جیسا حملہ ہوتا ہے ویسا طریقہ آپ نے آپ کو کیسے بچاؤ مومن کیسے بچائے امام نے کہا مستحب اور مکروح کے ذریعے اب آپ بھی ذرا پریشان ہو گیا مولا ابھی تو آپ نے کہا کہ شیطان مستحب اور مکروح کے ذریعے سے مومن پر حملہ کرتا یہ اس کا ہتیار ہے ہتیار ابھی آپ کہہ رہے مومن مستحب اور مکروح کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتا یعنی یہ مومن کا بھی ہتیار ایک ہی چیز دونوں کا ہتیار کیسے ہوگی امام نے کہا یہ دونوں کا ہتیار شیطان کس طرح عملہ کرتا ہے واجب کو خدا کروائے گا مستحب عمل آپ سے کروائے گا حرام سے ہم نہیں بچیں گے حرام کروائے گا مکروح سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور مومن اس طرح آپ نے آپ کو بچاتا پہلے واجب کی پابندی کرتا پھر مستحب کرتا پہلے حرام سے بچتا ہے پھر مکروح کرتا مکروح سے بچتا میں بہت ایک دو مثالے دے کے آگے پڑھ جاؤں الحمدللہ علماء کی تبلیغ کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ مسئلہ ان بچوں کو بھی یاد ہو گیا اگر یہ میری بھاشاں سمجھ رہیں اور وہ یہ ہے کہ جس آدمی پر رمضان کا کوئی بھی روزہ قضا وہ کوئی سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا تین شہبان کے روزے کا بہت سواب ہمارے یہاں بتایا جاتا ابھی پندرہ شہبان آنے والی یہ بہت سواب بتایا جاتا اسلام کا سب سے اہم سنت روزہ لازمیت ستائیس ہجب جو میراج کی رات ہمارے یہاں کہلاتی ہے وہ ہے کہ نہیں وہ الگ بحث ہے ستائیس ہجب کا روزہ بہت اہم سنتی روزہ اب یہ سب بہت اہم اہم روزیں انڈیا اور پاکستان میں آپ کو ابھی بھی ابھی بھی ایسے کتنے لوگ ملیں گے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے یا پورے روزے نہیں رکھتے لیکن سنت روزہ ضرور رکھتے کیونکہ اس کا اتنا سواب اتنا سواب بتایا جاتا الحمدللہ خوزہ کیمنٹی کو یہ مسئلہ معلوم ہو چکا یہ تبلیخات کا نتیجہ آئی آپ کے بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ آئے لیکن میں بات کر رہا ہوں دنیا کے ہر علاقے کے شیعہ کو ذہن میں رکھتے ہیں اب اگر مومن رمضان کا روزہ قضا کر رہا اچھا قضا میں بھی سن لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جانگوش کے قضا کریں ایک عورت ہے رمضان میں بھی نجیس ہوگی پانچھے روزے قضا ہوں گی گناہ تو نہیں کیا نا اس نے لیکن قضا اس پر باقی ہے اب وہ قضا باقی ہے اور وہ قضا روزہ نہ رکھے اور غدیر کا ذہنیج کا روزہ رکھ لیے گا کوئی سواب نہیں ملے گا بلکہ وہ روزہ بھی غلط ہو جائے گا بات پرانے مشتہ نہیں اب یہ میں مثال نہیں دیکھنا ورنہ شاید میری اردو بھاشا کی وجہ ساتھ تنفیز ہو جائے لیکن بہت پرانے مشتہ نہیں نماز میں بھی یہی بات کہتے ہیں کہ آج نہیں کہتے ہیں تو چھوڑ دیں وہ اہلے واجب ہے اچھا یہ بھی اب ہر ایک کو پتا ہے آقا حسین کی زیارت کا سواب حج سے بھی زیادہ وہ واری زیارت جو حج کے دل ہوتی ہے آرہ بھا اتنا سواب لیکن اگر کسی پر حج واجب ہو گیا ہے تو وہ زیارت میں نہیں جا سکتا زیارت میں جانا غلط ہے جو کہ زیارت اپنے تمام سواب کے بعد بھی مستحف اور حج اگر واجب ہو جائے تو ماجب اور یہی مسئلہ عمرے کا عورت عورت نہ عمرہ کر سکتی ہے نہ سنتی روضہ رکھ سکتی ہے جب تک کہ شوہر سے اجازت نہ لے لیں کیونکہ شوہر کی بات ماننا کہنا ماننا اس مسئلے اب تفصیل کا وقت نہیں ہے واجب ہے اور عمرہ کربلا کی زیارت غدیر کا روضہ سنت پہلے واجب کی پابندی کریں پھر سنت کی طرف جا اور یہی حرام اور مقروم ہے اب میں مثالیں دے کے آپ کا وقت ایک طرح سے استعمال کر رہا ہو تو ایک ہی مثال دے دیں اب کراچی میں ایک علاقہ ہے رزویہ کا لوگ ہے پوری یہ شیعوں کی آبادیاں یہاں صرف شیعہ رہتے ہیں آپ کی شاہر سنا ہو کراچی میں کھارہ در ہے وہ اس لیے سنا ہوگا کہ وہاں خوجے رہتے ہیں میں پھر مرتضہ ہے اس کا نام اس لیے سنا ہوگا کہ وہاں خوجے ہیں رزویہ سوسائٹی میں سارے سادہ ہیں اور انگوستان سے آنے والے اردو اسٹری کی ہیں اب وہاں ایک مسجد ہے یہ واقعہ بتا رہا ہوں ہم تو یہ مثال نہیں دے رہا ہوں ہوا ایسا سچ سچی بات ہے کھوٹی بات نہیں یہ پرانا مسئلہ ہمارے مشہورتہ وہ بیج میں آ جائے گا وہاں پہ مسجد میں تو نماز پڑھنے آتے یہ پاکستان کی تقریباً ہر مسجد کا مسئلہ ہے تو جوتے چھوڑی ہو جاتے ہیں آپ جوتے رکھتے جائیے نماز پڑھتے آئیے گا آپ کے جوتے اگر اچھے جوتے ہیں تو وہ چھوڑی ہو جائے بلکہ وہاں تو پاکستان میں خراب جوتے بھی چھوڑی ہو جائے لوگ اپنے ساتھ جوتے لے کے مسجد میں سشدے کی جگہ پہ رکھتے ہیں جیسے آپ نے خانے کعبہ میں دیکھا ہوگا نا لوگ تواب کرتے ہیں جوتے ساتھ میں جب حجر اسمت دیکھ کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس میں جوتہ ہم کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو وہ حجر اسمت کو دیکھا رہے ہو پیچاروں کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا ہے لیکن بہارات جوتہ اب میں تو پریشان تھا کہ جوتے کو گجراتی میں کیا کہتے ہیں لیکن آپ کا ہسنا بتا رہا ہے کہ آدھا بجما تو سمجھ گیا اب یہ یہ جو چور تھا بات میں پکڑا گیا اس کی ایک ساتھ بات تھی وہ یہ تھا کہ جوتہ چوری کرتا کالے رنگ کا جوتہ چوری نہیں کرتا جب پکڑا گیا اور اس کی پیٹھائی کی لوگوں نے مارا پوچھا کہنا کہ کالا جوتہ پہننا تو مکروح ہے تو مکروح سے تو اپنے ہاتھ کو بچانا ہے کالے رنگ کے جوتے تو میں ہاتھ نہیں لگا تھا جوتہ چوری کرنا کچھ سواب کا کام ہے حرام کام کر رہا ہے جوتہ چوری یعنی چوری تو آئی حرام نا حرام کام کر رہا ہے مکرو نہیں کروں گا حرام میں کچھ جو ہمارے یہاں چانیس ساتھ پہرے آپ کے یہاں بھی یہ تھا یہ جوتہ چوری نہیں مجھے نہیں مال خمس نہیں دیں گے چیرے پی کریں صدقہ دیں گے غریب کی مدد کریں گے بیوار کی مدد کریں گے یفیم خانہ کھولیں گے لیکن خمس نہیں دیں گے غالباً انڈیا اور پاکستان میں سب سے زیادہ خمس دینے والے انڈیا اور پاکستان سے مطلب وہاں سے لوگ جہاں جاں گئے آپ کے بھی بڑے وہاں سے آئے تھے سب سے زیادہ خوجہ اس ناشری کا میں نے پھیلی ہے لیکن ہمارے ہی آپ تک سیدوں ایسے لوگ ہیں جو خمس ایک یورو دینے کو تیار نہیں اور چیرے پی میں ملین ملین دے دیں تو واجب پہلے اب امام نے کہا اگر واجب چھوڑو اور سنت کرو تو چیتان شکا ٹھوس خمس نہیں دے رہے صدقہ کر رہے چیرے پی کر رہے تم شیطان کی ہمارے اور اگر پہلے واجب کی پابندی کرو اور پھر مستحب کی پابندی کرو تو مومن نے اپنے ہاتھ کو شیطان سے بچا لیا تو یہ شیطان کا طریقہ مستحب اور واجب تو اس لئے آگئے ایک مثال ایک زمبل دینا جیسے امبیاء خلاصہ کیا نکلا اس بات تھا خلاصہ یہ نکلا کہ جس طرح سے شرطان آپ کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے حملہ کرتا جو چیز وہ لے گھر آتا ہے جو ہتیار آپ بھی اپنے آپ کو بچائیں گے اسی کے ہتیار سے اسی کا ہتیار چھینی ہے اور اسی پر حملہ کرتی مولا کے واقعات بھی ہے کہ تلوار دشمن کے حق میں مولا نے اس کی تلوار چھینی اور اسی کے تلوار سے اس کے اوپر حملہ کیا یہ مومن کا طریقہ ہونا چاہیے اب یہ آپ کہیں گے کہ مہرانم سمجھے نہیں آج کا موضوع کیا ہے تو بھی کیا آپ سمجھیں آج کل 21 سنچری آپ کے یہ بچے آپ کے یہ یوٹ آج کل شیطان ان پر سب سے زیادہ کہاں سے حملہ کر رہا ہے اب آپ کہیں انٹرنیٹ یا فیس بک نہیں اصل اٹھائی یہ نہیں ہے آج کل شیطان نے ہم پر سب سے زیادہ جو حملہ کیا وہ سمجھ ہی ہے اور پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اگر اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو یا ایوہ اللہزین آمنو قوان فوسکت و اہلیکم نارا اے امام لانے والوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اپنی اولاد کو بھی بچاؤ اگر آپ کو کرنا ہے نا تو شیطان کا طریقہ سمجھ گئے پھر شیطان کو اسی کی کرنسی میں اور سکھے میں جواب دیجئے شیطان کا اپنی ہاں شیطان میں پڑھنا آج کل سب سے زیادہ آپ نے خانی پیریز دیکھا ہو میں نے پورا یورپ دیکھا میں نے انگیان دیکھا میں نے پورا امریکہ دیکھا میں نے پورا اور انڈیا اور پاکستان آج کل شیطان ہمارے بچیوں کو سب سے زیادہ بیکارہ سکور اور کالیج کے ذریعے ہیں ایسے اچھی اچھے بچی والیدین نے اپنے گھر میں پانچ سال چھے سال بہت اچھی ان کی تربیت کی ان کو دین سکھایا انہیں شریعت سکھایا کیا نمازی بنایا کیا بچی کو ہجام والا بنایا کیا بچے کو خینہ گانے سے بچنے والا بنایا کیا بچے قرآن پڑھتا ہے کیا بچے دعا پڑھتا ہے دل خوش ہو جاتا لیکن جب یہی بچہ اسکول میں جاتا اور یہی بچہ جب اسکول کے بعد کالیج میں جاتا والیدین کے پاس تھوڑی دیر رہتا زیادہ وقت وہاں رہتا بس گویا آپ نے اپنے جھگر کا ٹکڑا اٹھا کے شیطان کے حوالے کر دی اتنا وہاں جا کے یہ بچے بہت جاتے ہیں بچہ بچہ ہے جیسا اس کو چاروں طرف کا ماحول ملے گا لفظ ذرا مشکل ہے مجھے اس کی گجراتی نہیں آتی دوست اسکول کا طریقہ پھر آج کل ٹیچرز بھی ایسے ٹرین کر کے اسکولوں میں رکھے جاتے ہیں جن کا کام ہے بچوں کو بہتانا اور پھر پورا سسٹم ایسا میں نے اپنا چاریس و دو بھیانیس سال کا تجربہ خلاصہ کر کے جملے میں پیش کیا کہ آج ہمارے شیعہ بچیا اور جوان سب سے زیادہ جو بہت رہے ہیں نا انٹرنیٹ سے نا فیس بک سے نا یہ سمارٹ فون نا مبائل فون سے نا ٹیلیویزن سے نا کیویل اور ڈش سے نا دانے بجانے سے نا شرار سے سب سے زیادہ بہت رہے ہیں اسپور اور کولیس جب وہاں جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کو سکھائی جاتی ہے لیکن اس طرح سے بچیاں کو بھی پتا نہیں چلتا اس کے بڑوں کو بھی پتا نہیں چلتا جو پہلے پھران تلوار کے ذریعے کہتا تھا کہ اسلام کو چھوڑ دیں پہلے نمرود گردن کاٹ کے کہتا تھا اسلام کو چھوڑ دیں پہلے متوقع ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے کہتا تھا محبت کے ایلیمیت کو چھوڑ دیں آپ پیار سے اور محبت سے بچے کو سیدھے راستے سے ہٹائے جاتا تلوار سے آپ کو روکا جائے آپ نہیں روکیں گے اللہ نے ایک شکی دی ہے مومن ہاتھ اور پاؤں کھا کے جائے آپ نہیں چھوڑیں گے اہلے بیت کو لیکن پیار اور محبت کے ذریعے سے جب بیتا آیا جاتا دیکھیں آپ بھی با فرما کی بات نہیں مانتا کیوں وہ بڑے ہیں نا تو ذرا ڈانٹ کے بات کرتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ گجراتی میں ڈانٹ کو کیا کرتے ہیں اس طرح گجراتی اردو اردو گجراتی کرتا رہا تو کوئی مجلس پوری نہیں ہو بڑے ہیں بڑا ایج بھی زیادہ ہے رشتہ بھی بڑا بچہ جگتہ بہت چھوٹا ہوتا ہے بات مان کی بات مان لیتا جب بڑا ہو جاتا اس طرح سختی سے بات کرتے ہیں نا کیونکہ ان کی عمر بھی زیادہ اور ان کا رتبہ بھی زیادہ بیوی کی بات پورا مان لیتا ہے کیوں وہ پیار اور محبت سے بات کرتی ہے اب اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا اچھا نہیں لگے گا ممبر آپ میں سے ہر ایک اچھا کی بات ہے نا کہ اگر آپ کی بیوی کو آپ کی پتنی کو آپ سے کوئی بات ملوانا ہو تو کس موتے پر اپنی بات آپ سے کہتی ہے آپ کس طرح کہتی ہے بس آگے آگے جو ہے نا سنسل آگے خاموش تو اب یہ جو طریقہ ہے نا کہ آپ مار کے ڈانک کے تلوار کے ذریعے ہے دو چھار پانچ دس پرسنٹ کی بات نہیں ہو رہی اکثر نہیں اپنی بات منوا سکتے لیکن پیار اور محبت کے ذریعے بہت جائے اسکول اور کالیجوں میں آج کے لیے بھی ہوتا اب مومن کا بات پر ایمان کی حدیث جو معلوم آگا ہے ہوئی کی کتاب کے ریفرنس میں میں نے پڑھی مومن کا طریقہ یہ ہے کہ اچھا شیطان تو مجھے اس کے ذریعے بیگا رہا اور میں اسی اسکول اور کالیج کے ذریعے سے تیرا مقابلہ کروں گا ہو اپنا اسکول ہونا چاہیے اپنے کالیج ہونا چاہیے جہاں پہ آپ ایسا مہار بچوں کو دیں کہ بجائے وہ شیطان کے راستے پر چلیں اتنے پکے مومن بن کے نکلیں کہ پھر جب وہ اسکول اور کالیج سے باہر آہ نہ تیلیویزن ان کو گمراہ کرے نہ شراب ان کو گمراہ کرے نہ دھانے والے ان کو گمراہ کرے نہ فیر بک ان کو گمراہ کرے وہ اتنے پکے اور سالڈ اور مکمل مومن بن گیا یہ اسکول اور کالیج میں ہوگا جہاں بچہ آٹھ گھنٹے ہوگا گھر میں بہت مشکل ہے وہ سکتا ہے کہ یونین میں لوگوں کے پاس ٹائم ہو لندن میں ٹائم نہیں ہے ہفتے میں صرف ایک دن اتوال کے دن شاید جس کو گروبار کہتے ہوں گے یہ کوئی نہ کوئی بھارتوں کہتے ہیں بہرات اتوال کے دن باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوتی ہیں تاب ماں اور بیٹے کی ملاقات اور اسکول میں ہر وقت وہ اپنے پیچر اور دوستوں کے ساتھ اور پھر آج کل کی دنیا میں تو یہ جو بات میں نے کہی ہے یہ تو وہ طریقہ میں نے بتایا جو بات میں کی آنکھوں کے سامنے بھی نہیں ہے کہ پیار اور محبت سے کس طرح سے انہیں گناہوں کی طرف لایا جا رہا ہے اور اب آج کل تو جب آپ کھل کے شہکان آگے ہیں دنیا میں ایسے علاقے ہیں جہاں اسکول میں آپ کی بچی جائے گی وہ ہجاب نہیں کر سکتے کھلنا کھلنا اور جیسے انگلین میں ایسا نہیں آپ کی بچی ہجاب کر سکتی لیکن اسکول کا ایسا ماحول پڑھانے والی ایسی ٹیچر اس طرح سے پیار اور محبت سے اس کو بھی ہجاب بناتے ہیں فرانس کے اندر کئی اسکولوں میں شاید گورنمنٹ اسکولوں ہجاب کر ہی نہیں سکتی ہے سستی پہ اُتھ میں امریکہ کی کئی اسٹیٹ میں اب اسٹیٹ کو کیا کہیں فریند گجراتی میں اللہ بہتر جانتا ہے میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا لیکن مہارا امریکہ کی اسٹیٹ کے قانون الگ الگ ہو ایک اسٹیٹ میں ایک چیز منا جوسرے میں اجازت ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ کا کوئی رشتے دار ہو وہاں پہ یہ پروبلم نہ اور ایک اسٹیٹ ایسے جہاں پہ ہر لڑکی کے سویمینگ کاؤسٹیوم کے اندر سویمینگ کرنا ہے اس کے کورس کا ایک حصہ ہے اسے یہ کرنا پڑے گا بائی خورس اور یہ ہی ہماری آسٹیلیا کے بھی کچھ علاقوں میں اگر اپنا سکول اب اگر اپنا کالی جی تو ایک طرف یہ بار اچھا اب شرعی مسئلہ سننیں کہ اگر واجبات پہ عمل نہ کیا جا رہا ہو لیکن پیسے خرچ کر کے انسان واجبات پہ عمل کر سکتا تو جب تک اس کی جیب یا پاکٹ اجازت دیتے ہیں اس پر واجب ہے کہ پیسے خرچ کریں اور عمل کریں مثال پانی نہیں ہے آپ کے پاس بزو کرنا ہے تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ پانی نہ ہو تو تیمون کریں لیکن اگر پانی بھارکٹ میں بک رہا اور بہت ہی ہے مہنہ بک رہا ہر اتنا ہے کہ آپ خرید سکتے ہیں ہر ایک کی پگارہ الگ الگ ہوتی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے مشکل ہو دوسرے تو واجب ہے پیسے خرچ کر کے وضو کے خاطر پانی خریدیں اب اگزامپل دینے کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آدھا گھنٹا دو ہو گیا اب آدھا جنگی حضرت عباس پہ لانا تو خلاصہ ہی ہے کہ پیسے خرچ کرنا بھی واجب ہو جائے گا اسلام میں خانی خمس اور فطرہ واجب نہیں خمس واجب ہے زکاة الفطرہ واجب ہے اور کچھ لوگوں پہ زکاة مال واجب لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں واجب ہے نا تو ایسا اب اگر واحد اپنی بچیوں کا ہجاب بچانے کے اور اپنے بچوں کو حرام خان سے بچانے کے اب میں اُدھر کو کہیا ہی بھی کہ آج دنیا کے بہت سے ملکوں بچوں کو میوزک اور غینہ کہ سیکھنا پڑتا ہی جو ان کے کروکلم کا یا کورس کا ایک حصہ ہوتا ہے اس سے بھی واجب ہے واجب ہے واجب ہے کہ اپنی عورات کو اس سے بچا رہے کھانے کی حقر تو ابھی تک جازت ہے لیکن مجھے لگ رہا کہ وہ زمانہ قریب آ رہا ہے جہاں آپ کے بچے کو اسکول میں حرام کھانا پڑے گا جیسے ابھی انگلہین میں لازٹیر یہ بہت بڑا پروبلم ہوا تھا اور وہ یہ کہ چونکہ روزہ بہت بڑا 18 گھنٹے کا روزہ پتہ نہیں 18 گھنٹے کا روزہ کہ گجراتی 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 تو 18 گھنٹے کا روزہ بڑوں سے نہیں رکھا جاتا تو آپ جو لوگ ذرا بھی دھیل میں کمزور ہیں وہ کہتے ہیں کہ مالانا کوئی ایسا مشتہد بتائیے جو بارہ گھنٹے کے بعد روزہ توڑنے کی رضا دیتا بھئی ایسا مشتہد بھونکے آپ کیا کریں کی کاموسی کی تقلیت دیں ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ دیکھا کہ بھولا عالم نے کہا کہ بارہ گھنٹے کے بعد روزہ کھول لو کیونکہ 18 گھنٹے بہت زیادہ بڑا روزہ لوگوں نے اس کی بات مانی اس کی تقلیت کر لی چاہے کو مشتہد بھی نہیں ہے مرجے تو بہت بڑی چیز ہے ہر آدمی کو آسانی چاہیے اسلام نے بھی بہت تھی تک جہاں تک ہے اور جو وہ سویڈن اور نوروے میں چیز گھنٹے کا روزہ بھی چیز گھنٹے چیز گھنٹے میں چیز گھنٹے میں چیز گھنٹے میں چیز گھنٹے چیز گھنٹے چیز گھنٹے کسی کو نہیں بتانا لازم کر دیا بچے لازم کیا جا رہا ہے کہ اس میں حرام گوشت ہی کھانا ان کو کھانا پڑے مومن اسے نہیں کہتے کہ جب بلکل ٹائم آ جائے تو وہ یہ سوچیں کہ میں کیا کروں پہلے سے اس کا دیکھیں وہ دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے تو پہلے سے مقابلہ کرنے کی تیاری کرو اب جو لوگ میری اردو سمجھ رہیں گے وہ یہ جملے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جملہ اصل میں کس طرح میں لے جاؤں گا کربلا پہنچ کے تیاری نہیں ہو یہ عباس کا انتظام کربلا سے کتنے سال پہلے کیا جا رہا ہے جانا ہے مجھے ہمہاں پہ لیکن یہ پوائنٹ مکمل کر گئے محمد اسے نہیں کہتے کہ بلکل این وقت پہ جا کے وہ سو نین سے اٹھے سپنے سے اب کیا کریں پہلے سے دیکھ رہے اور دنیا کہا جا رہی ہے انتظام ابھی سے کر ہجاب کی حد تک پروبلم آگیا گانے کی حد تک پروبلم آگیا روزہ توڑنے کی حد تک پروبلم آگیا سوئیمین لڑکے اور لڑکیاں جو بھالے میں ایک ساتھ کریں پروبلم آگیا حرام کھانے کا بھی پروبلم آنے والا نماز سے روکنے کا بھی پروبلم آنے والا اسکول ایک دن میں نہیں بنتا ابھی آپ ریپریشن کریں گے تو چاہاں گے دس سال پندرہ سال ایک پوری نسل ایک پوری پیوڑی رہی ہے اس کے اور انتہائی خوش قسمت ہم یا بولو نیک بخت جو اس جو اس قسم کا پروجیکٹ دنیا کے کسی ہی ملا علاقے میں کرے ری یونین میں بھی ضرور ہے ہمارے آسٹیڈیا میں مہربان میں رہتا ہوں وہاں بھی ضرور ہے ہمارے یہ کراچی اسلامی ملک ہے نا لیکن اسلامی ملک کے سکول بھی ہمارے بچوں کو کافر بنا رہے ہیں وہاں بھی ہم کو اپنے سکول اور کالیج بنانا پڑے اور ہم جو لیلہ بن گئے لندن میں بھی ضرورت ہے بن گیا نیو یاد کو رہنے میں بھی ضرورت ہے بن گیا اور جو سمجھدار والدائیں اس کے لئے قربانی دے رہے ہیں ایڈیوکیشن پھر ہی ہے لیکن اپنا سکول ہے تو فیز دے نا پڑے جو پیسے خرچ کریں یہ اپنی اولاد کو بچانے کے لئے پیسے خرچ کرنا ہے اگر آپ کی اولاد کو خدا نہ کریں کوئی بیماری ہو جائے آپ ہتا جلے کہ دس ہزار یورو کا خرچ ہے اس کی سرجری میں آپ خرچ کریں گے بھئی جان زیادہ اہم ہے پیسے کی اہمیت نہیں ہے ایمان تو جان سے زیادہ اہم ہے اگر ایمان بچ رہا ہے تو ہزاروں یورو بھی انسان خرچ کرے تب بھی کم ہے یہ سوچنا بہت ہے اور یہ پیغام اللہ صلی اللہ محمد اللہ اور یہ پیغام بہت زیادہ لمبا بھی ہو سکتا لیکن ایک بات ختم کروں یہ اس وقت میرے سامنے بڑا شاندار آگا خانا واقعا یہاں آکے دل خوش ہوا کل بھی اور حجم جس مومن نے ایک یورو بھی اس کے بننے میں دیا ہوگا چاہے آج سے پچاس سال پہلے دیا کتنے پھات سے وہ جنت میں آرام کر رہا ہوگا یہ اس کا سواب اب اتنے مومن ہی ناج موجود ہیں آگے پھر لوگ ذرا پہنچ گئے اپنے ٹائم پر تو وہ جو شروع میں مجھے لگا کہ شاید میں نے حضرت عباس پر ایک ظلم کر دیا تو بعد میں آنے والے مومنین نے مجھے اس گناہ سے بچا دیا لوگ آگے تو اب یہ اتنے سارے لوگ آکے بیٹھیں اس کا سواب ان کو بھی مل رہا اور اس پہلے مومن کو بھی مل رہا جس میں خالی ایک یورو دیا ہوگا کتنا بہترین انویسمنٹ ہے پیسے کا دنیا میں بھی آپ شیئرز خریدی ہے اور مختلف جگہوں پہ اپنا پیسہ لگائی ہے اور آخرت بھی آپ اس سے خریدی ہے کیونکہ مومن کہتے ہی اسے جو امیر المومنین کے راستے پہ چلے اور امیر المومنین کا راستہ یہ ہے کہ کرملا سکسٹی ون اکسٹ اجری میں ہونے والی ہے اور مولا کو ابھی سے فکر و پریشانی ہے اپنے بھائی اقیق کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی میں چاہتا ہوں مجھے ایک ایسا بیٹا ملے جو کرملا میں میرا مارس بنے گی ہم یاد ہوتی تھوٹی تھوٹی باتیں سن لی گئے اور آج کی یہ خوشحالی کی میں پھر ختم ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابباسِ الاندار کے بہت سارے لقب ہیں لیکن سب سے زیادہ مشہور لقب ہے باب الحوائش یا باب المراد اگر کہ بعض لوگ حضرت علی ازغر کو بھی باب الحوائش کہتے ہیں اور سامرہ کے راستے میں بلد سید محمد کا روزہ آتا ہے جن کے آپ بکرے کی نظر مانی جاتی ہے روزے پر وہ بھی لیکن باب الحوائش سارے مانوں میں مشہور لقب جو ہی تھا ایک ہمارے ساتھوے امام ہوتھو امام اور یہ حضرت عباس جو امام کا لقب ہے نام عباس امام نہیں عباس چودہ کے بعد پندر میں معصوم نہیں لیکن اتنے قریب اور اتنے عظیم اور معصوم سے اتنے قریب کہ جو امام کا نام و لقب ہے وہ عباس کا بڑھ گیا باب الحوائش قرآن کریم نے ہمیں قصور بتایا اللہ کے پاس جاؤ تو سیدھے نہیں جا سکتے وہ وسیلہ لینا پڑتا اور اہلِ بیت کے پاس آؤ تو وہاں بھی وسیلہ لینا پڑتا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ اپنا کوئی وسیلہ ڈھونے جو آپ کو اہلِ بیت اور اہلِ بیت سے پہلے اللہ پر پہنچا رہے ہیں یہ آپ کے لیے ہیں اور خود اہلِ بیت کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت اگر کئی آیت میراج کے رات نازل ہوئی آپ میراج بھی پانچ دیر پہلے آپ نے سن لی تھا یہ میراج کی آیت ہے لیکن آپ نے سن لی یہ رسول اللہ کی دعا ہے تو میراج میں ساتھ میں آزمان میں مانگے پوری دعا کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا وقت بہت دیزی سے ختم ہوگئی وَجْعَلْ لِمِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِيرَ رسول کہہ رہے ہیں آسمان میں آئے خدا میں رسول ہوں تمام رسولوں کا سردار ہوں سید المعصومین ہوں مگر مجھے اپنے لیے ایک مددگار چاہیے جو ہر جگہ میری مدد کرے سلطان النصیرہ ایک طاقتور مددگار نصید مددگار رسول کو عی چاہیے تھے تاکہ ہر جگہ رسول کی مدد کریں میراج پہلے ہوئی اس کے بعد بدر ہونا ہے بدر میں علی چاہیے اس کے بعد اہد ہونا ہے اہد میں علی ذرپکار کے ساتھ چاہیے اس کے بعد خندق ہونا ہے خندق میں ضربت ہو علی چاہیے اس کے بعد خیبر ہونا ہے لَقُوْتِ يَنَّرْ رَائِتَا عَلَمْ وَلَا عَلِيْ جَاہِيے تو اب میراج کی رات رسول اللہ تک نے کہا کہ میں کائنات کا سب سے بڑا انسان لیکن مددگار مجھے چاہیے اور مولا نے یہی کہا ترخلا میں میرے حسین کو بھی ایک مددگار چاہیے تو ایک طرف رسالت و امامت کو اپنے لیے مددگار چاہیے دوسری طرف امت کو ان تک جانے کے لیے وسیلہ چاہیے جب یہ وسیلہ عباس کی شکل میں آتا آئے تو باب الحبائد بنتے ہیں ہر ایک کی حاجت اب یہ ایک دعا آج کل بہت زیادہ پڑھی جا رہی بہت مشہور ہو گئے اگر تے کم علم رکھنے والوں تو اس پہ اطلاع بھی شروع کر دی ہیں کسی کو اس دعا کے اندر شرک پحسوس ہوتا کسی کو یہ دعا عقیدہ توحید کے خلاف مددر آتی اگر ایک بات پہ ہی یاد رکھیے گا آپ کسی کسی کی بات پہ توجہ نہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہمارے مراجع اور مشتہین کیا فیر ہے اور میں آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں نے مرہوم آگا ہے کچھ سے بھی براہرات پوچھا تھا اور آیت اللہ السی ثانی سے بھی براہرات پوچھا ہوا انہوں نے کہا لا بے قصد الورود اللہ پاس آبی یہ دعا پڑھی جا سکتے بہت مشہور اور وہ یہ ہے کہ ابباس ابھی ہمارے بچے اور یود حضرت ابباس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں اگر کہ وہ قصیدوں کی وجہ سے میں ذرا پریشان ہو گئے کیوں؟ کیا میں مناقبہ کیوں کہ ابباس کے قصیدے سن کے پریشان ہو گئے نہیں اردو اس کے اندر اتنی ذرا مشکل سے ہمجمع واہبا کر رہا تھا میں نے کہا میری اتنی سنپل مجلس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سمجھ میں نہیں آیا آپ نے کیا پڑھا اور اتنی مشکل اردو میں ایسے ہی بیٹھے جیسے میری مجلس میں بیٹھا کوئی ریاکشن نہیں تو ابھی ایک نہیں سمجھ میں آ رہا لیکن وہاں تو واہبا بھی در رہے اور صحیح جگہ واہبا کر رہے تھے جو واہبا کرنے کی جگہ اور ایسے ایسے مشکل ارپاس کہ میں اردو والا کچھ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہے میں نے سوچا دھر جا کے میں دیکھوں گا کتاب میں کہ اس لفظ کا ترجمہ کیا اور یہ بچہ بھی بابا کر رہا ہے وہ بچہ بھی بابا کر رہا ہے تو آپ نے سانی پیابا دے یا تو اللہ کی طرف سے میرے اوپر آج کل کوئی عذاب آیا ہوا تمہارے آسان بات میں کوئی نہیں سمجھ نہیں دوں گا تو اگر ایسا ہے تو میں اردو سے ماں پیچھ آتا ہوں اپنے اس گناہ کی لیکن لیکن اردو کے حوالے سے عباس اور ہر لفظ کا ایک نمبر بھی ہوتا عباس کا نمبر بندہ ہے ایک سو تیتیس جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر ہے سیون ایڈی سکس سو چیاس علی کا ہے ایک سو دس عباس کے ہیں ایک سو تیتیس آپ کہا کہ کسی کو اگر پیاس لگی تو ایک سو تیتیس مطلبہ یہ دعا پڑھتا مجھے یقین ہے کہ آپ کی عورتیں یہ عمل ضرور 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 کر دی ہوں دنیا میں عقل ہر جگہ یہ مشہور لیکن بابو بابو مراد سمجھا رہا کسی کو اگر پیاس لگی پیاس پیاس خانی پانی کے نہیں ہوتی کسی کو پانی کی پیاس ہے کسی کو صحت کی پیاس ہے کسی کو اولاد کی پیاس ہے کسی کو علم کی پیاس ہے کسی کو اچھے کاروبار کی عربت trends کی پیاس ہے پیاس تو پیاس ہے نا اور آپ پاس سب کے لیے صح이 سگینہ کے لیے تو ہی لیکن مشکل کشانی کا بیٹا ہے جو کافر و منافس کی بھی مدد کرتا ہے تو ہم تو عباس کے چاہنے والے مومن ہیں پیاسا جب کبھی عباس کے نام پر اور پھر ایک سو تیتریس مرتبہ جو عباس کے نام کے عدد ہیں یا کاشپل کر دے انمجھل حسین ایک شکر بھی بحق اخیقل حسین آئے حسین کی پریشانی دور کرنے والے آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میری پریشانی دور کر دی ایسے ایسے موجزیں میں نے دیکھے پانچ سال پہلے کہنا سے زیارت کے گروہ پہیا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ تھا آقا عباس کے حرم میں جب وہ پرانی ذریع تھی تو نئی ذریع لگ گئی وہ آپ ایک مجلس کا موقع ملا بالکل آقا عباس کے سر کی طرف اور میں نے مجلس میں عباس کے روزے میں بیٹھا ہوں عباس کی ذریع ہے سرانے موقع مل رہا مجلس کا میں نے یہ عمل پڑھا یہ تقریباً رات کے دس بجے صبح کی نماز پڑھ کے میں ہوتل میں آیا اور مالوہ ایک مومن بھاگے بھاگے آئے ہندوستان میں ایک مشہور شہر ہے ہجر آباد بھاگے کہا مولانا مبارک ہو مبارک ہو مبارک اب مٹھائی بھی لے کر آئے آپ کو خالی ایسے ہی مبارک کہیں گے نا وہ مٹھائی بھی لے کر آئے میں نے کامسوس آپ کی خوشی ٹھیک لیکن میں شگر کا پیشنٹ ہوں مٹھائی بھی لے کر آئے میں مٹھائی نہیں کھا سکتا میں لگے مولانا اگر آپ پہ رہے ہجر آباد میں ہوتے ہیں تو میں آپ کو شگر پھر ہی مٹھائی کے لاتا لیکن خیل جب کبھی ہم آجا ہوا کیا کس بار پہ مٹھائی کہا کہ یا میں بھی کیا بجائے صبح ساخرہ تو انڈیا میں دس بچ چکے کوڑ کھل گئے کہا پچاس سال قرآنہ ایک پروپرٹی کا کیس تھا جس کی قیمت ایک ملین یورو سے زیادہ اور وہ کہ میرے دادا نے وہ کیس کیا تھا قبضہ کر لیے تھا کسی وہ بہت سٹرانگ کرتے ہو جاتی تھی وہ ہجر آباد کے اسٹیٹ کے منسٹر تھے وہ صاحب اور پھر دادا مر گئے کیس لگتے ہڑتے ہیں پھر باپ مر گئے کیس لگتے ہڑتے ہیں اب میں پچاس سال کے تھے ہی ہر کے خورٹ سے یہ کیس ہار کے حاصل میں ہم گئے اور سارے وکیلوں نے کہا کہ یہ بھی ہار نہیں ہارنا لیکن آج پوٹ جیدہ ہو گئے صبح پوٹ کھلا نو بجے میرا کیس لگا سارے نو بجے جج نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تین پیوڑیوں کا کیس اس طرح ہمارے حق میں ہوا کہ ہم خود نہیں سوچ سکتے میں نے کہا تو کوئی آپ نے حمل کیا کہ موالانہ کر رات کو آپ نے دعا بتایا آپ کو مسائل پڑھ کے چڑھے گئے اندر زنی کے خوری یہ مجلب ٹھیک میں مجلبCar سال پہلے سٹین مور میں سنی تھی اور اسی وقت میں نے عمل کیا تھا ابھی ابھی بالکل تھی ساری ریپورس بالکل کے لیے ایس یقینی موت مانی جاتی ہے تقریبا بہت سے علاج مکلے رہے کنی اس کا آخری سٹیج کا کتنے واقعات نہ بتا سکتا ہوں یہ بابل ہوائی یعنی اس کے دروازے پر ہر مومن مومنہ ہر دورت ہر موڑے بچے ہر عالم ہر جائے کی ہر حاجت پوری ہو مومن کی ضرورت بھی نہیں مومنوں کے منافق مسلمانوں کے کافر اب باس دیتے ہیں اور اپنے بابا علی کی درہ رکھیں ہر مراد آپ کی پوری ہوگی نامیں اب باس پر نازگے دیکھیں ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی مگر اب باس کے نام پہ ہماری راجتیں پوری ہوں اب باس کے نام پہ مانگو لیکن مولا نے اب باس کو اللہ سے مانگا لیکن ہم مانگیں کہ مولا نے اب باس کو کیوں مانگ دیکھیں ایک تو اسی بات سے اندازہ کر دیکھیں کہ کوئی آمی اولاد کی دعا کب کر رہا ہے اگر اس کے یہاں اولاد نہ ہو تب ہی تو دعا کرتے ہیں نا جب اب باس کے لیے ابھی دعا بھی کر رہے تھے اور عمل بھی کر رہے تھے یہ بہت اہم جمعہ ہے میرا ہاتھ امام زبانہ کے لیے دعا کرتے ہیں آگے کچھ کر کے نہیں دیکھتے ہیں اب باس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں عقیل کو بلا کے اپنا رشتہ بھی مجھت مارے تھے لیکن جو بات کہنا ہے کہ اس وقت تک ہمیں کیا اولاد اولاد تو تھی حسان اور حسین کے ایسے تھے پھر محمد اعرفیہ بھی تھے اچھا تو کسی کے اولاد میں ہی ہوتی ہے تو آدمی دعا کرتا والی کی ہاں کو اولاد ہے یا چلیں ہمارے ہمارے انڈیا پاکستان کے کلچر میں اولاد ہے مگر لڑکی دیکھا ہے یا دیکھٹی چھوکنی دیکھٹا چھوکنا کیا کہتے ہیں لڑکی ہے بیٹا چاہتے ہیں ہمارے ہمارے ہیں مہ لیکن ہمارے ہمارے ہیں بیٹے بھی اولاد بھی ہے اور بیٹے بھی اگر ایک ہے آدمی چاہتا ہے کم سے کم دو تو یہاں تو ابباد سے پہلے علی تیا حسن حسین دو اگر اولاد بھی ہے دو بھی ہیں لگے بھی ہیں لیکن ویسے نہیں ہے جیسے باپ کی خواہش ہوتا ہے نا بچہ قیدہ ہوا لیکن جیسا ہم چاہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہمارا یہ بیٹا ویسا ہم نے کہے اچھا بیٹا تھا حسن حسین سے اچھا ہے اس کائنات میں ہے اب دیکھئے کیا چیز آخر ایسی ہے کہ علی کو عباس کی دعا کی ضرورت پڑ پہلے سے اولاد ہے وہ بھی بیٹا ہے وہ بھی کائنات کا سب سے اچھا بیٹا مراجل بحرین ایلکا قیان بینا ہما برزخل نایب غیان و دیائی آلہ رب کماتو کسی بار یک رجو من ہم اللو و مردان ایسے بیٹھے علی کے پاس اور پھر جو ایک بات میں نے کہی اس کو ذرا سا مکمل کرلوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ایک ایسی چیز تو بہت اچھی بہت تین تھی اور ایک ہے اب یہ ذرا مشکل اردو ہے معذرت موتی ہے ہیرا ہے بہت اچھا مرضی کے انڈے کے برابر موتی ہے اور بہت تین تھی اگر ایسا ہی ایک اور نکل آئے جس کو انگریزی پہ کہتے پریئر بن جائے اردو میں کہتے جوڑا بن جائے تو قیمت ڈبل نہیں ہوتی یہ دس ہزار یورو کا ہے دو ہو گئے تو بیس کیوں نہیں اگر بہت ہی قیمتی چیز کا پیر بنے تو وہ دس اور دس بیس نہیں ہوں گے وہ پچاس ہوں گے وہ لاکھ ہوں گے وہ دو راکھ ہوں گے کیونکہ قیمتی چیز کا پیر یا جھوڑا بننا دو ایک جیسے اچھے موتی ایک جیسے اچھے ہیرے ڈبل نہیں ہوتے ہیں دس گناہ بیس گناہ قیمت ہوتی ہے یہاں حسنہ کیلے نہیں آئے یہاں پہ پیر بنا آئے یہاں جوڑا ہے اور دونوں کائنات کے سب سے کنسی بیپیں آئے ان کی حسمتوں کا کیا کہنا یہ علی نے کہا مجھے عباس جائے ان کے ہوتے ہوئے حسنہ حسین کے ہوتے ہوئے جو بھا عباس مانگے اور ایک جواب تو اس کا محمد احنافیاں کو دیا بہت اپنی ہر الفاظ میں بتا دوں کیونکہ با ختم ہو گئے آٹھے میں نے غلطی کر دی لیکن بہرحال اب تو ہو گئی نا غلطی ہو تو وہ خرصہ اس کا یہ ہے کہا کہ حسنہ حسین یہ میرے بیٹے کہاں ہیں تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں مجھے تو اپنا بیٹا چاہیے جو اس طرح میرا وارث ہو کہ جس طرح میں نے ہر جگہ رسول اللہ کی مدد کی ہے مجھے ایسا بیٹا چاہیے جو ہر جگہ رسول کے بیٹے حسین کی مدد کرے حسین کا مددگار چاہیے دو جملے کہتے ہیں نا ہمارے لئے حکم ہے وسیلہ ڈھونڈو ہمارا وسیلہ ابباس ہے بابولہ بھائی خود رسول نے کہا کہ اے خدا سلطان نصیرہ مجھے مددگار چاہیے تو امام نے کہا مجھے مددگار چاہیے ابباس ہمارا وسیلہ بنا ابباس حسین کا مددگار بنا اور ایک جملہ جو میں کہتے ہیں ابباس اختتام میں آگئے ہیں اہلِ بیت کائنات کے مشکل کشا علی کی مشکل کشا یہ نہیں کسی کو شک ہے علی سب کے مشکل کشا اہلِ بیت سب کے مشکل کشا لیکن کبھی اہلِ بیت میں بھی تو مشکل وقت آتا ہے اہلِ بیت کے بھی تو امتحان ہوتے ہیں نا اہلِ بیت کے گھر میں بھی تو مسیبتیں آتی ہیں نا اہلِ بیت سب کے مشکل کشا کوئی اہلِ بیت کا بھی مشکل کشا ہے ہاں ساری کائنات کا مشکل کشا اہلِ بیت ہیں اور اہلِ بیت کے مشکل کشا کا نام عباسِ عرب تھا عباس اہلِ بیت کا مشکل کشا ہے ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہتے ہیں یا علی ہمیں مصیبت آتی ہے کہتے ہیں یا زہرہ ہمیں مصیبت آتی ہے کہتے ہیں یا عبادلہ ہمیں مصیبت آتی ہے کہتے ہیں یا مہدی ہی عدردنی اور اہلِ بیت کو کوئی پریشانی ہو اور ایک کہتا ہے یا عباس بچے پریشان ہو تو پکارتے ہیں چچا عباس سیدانیا پریشان ہو تو پکارتی ہیں یا عباس اگر حسین کو کوئی مسیبت آئے حسین کہتے ہیں یا عباس ہم نے حسین کو پکارا حسین نے عباس کو ہم نے زینب کو پکارا زینب نے عباس کو ہم نے ننے معصوب اماموں کو پکارا امام کی اولاد کو انہوں نے بکارا ابباز کو ایسا کائنات میں کون ہوگا چونانچ بہت نہیں چھوٹا سمان پر اپڑ کے آنکھی میں پھل تمام اور وہ یہ کہ عربی کے ایک شاعر میں حضرت عباس کے حال میں مرسیہ کہا لیکن وہ مرسیہ کسی کو نہیں سنایا پیرا مصرہ بہت عجیب تھا کتنے اچھا تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ مرسیہ سنایا کسی کو نہیں سنایا کیونکہ پہلے مصرے میں اس کو لگا میں نے آقا حسین کی توہیم کرنی آشور کے حسین عباس کی پناہ میں حسین امام حسین آقا حسین عباس کے بھی آقا وہ عباس کی پناہ میں جا شبہ جمعہ آئی رات کو سپنا دیکھا میں کربلا میں کھڑا اور سامنے آقا حسین کا روزہ آئی دھوڑ کے گیا روزے کی طرف شبہ جمعہ آقا حسین کے روزے کی زیارت واہ گیا پورا روزہ خالی علماء نے تو کہا تھا کہ شبہ جمعہ تمام انبیاء زیارت حسین کو آکے ہیں تمام احمد آقا حسین کو زیارت کو آکے ہیں تمام پرشتے آقا حسین کی زیارت کو آکے ہیں تو خالی جو خدام سے پوچھا کہ آقا حسین کا ہی روزہ ہے نا کہا ہاں وہ نہیں کہا آج شبہ جمعہ آئی یہ خالی کیوں کہا اس لیے خالی ہے کہ حسین اپنے روزے میں نہیں ہے جب حسین ہے تو یہ زیارت کرنے والے بھی نہیں حسین نہیں ہے حسین کہا کہ حسین اپنے چھوٹے بھائی عباس کی زیارت کو جب حسین کی زیارت کو سارا بزن ٹکڑے ٹکڑے اب باز کا تو بزن بھی ایسا نہیں ہے کہ اٹھایا جا سکے حسین گئے ہیں یہ شائر دور کے چلا آقا حسین کا حرم تو سان نہیں ہے نا روزہ وہاں گیا دیکھ آقا حسین ذریع کے سرانے کھڑے زیارت پڑھ رہے جو آپ پڑھتے ہیں السلام علیہ کا ایوال عبدالصالح علیہ والے رسول علیہ والے رسول علیہ والے علیہ والے امیر المومنین بنے ملک المجاہد آخر تک زیارت پڑھ کے آقا حسین نے شائر کا پہلا شیر پڑھا آشور کے جن میں عباس کی پناہ میں تھا اور پلٹ کے کہا کہ اے شاہر کنس صحیح کا حد جب تک عباس سندہ تھا حسین کے دل کو بھی دھارہ سو سارہ تب ہی عباس کی شہادت کی خبر سنتے حسین نے کمر پکڑ کے کہا حلان ان کا سرہ ساہ عباس تم نہیں مرے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے کہ عباس کو علی نے مانگئی حسین کے لیے یہی وجہ کہ جب چار شابان کی یہ رات ختم ہوئی اور چار شابان کا صبح دن کا وقت آیا مولا مسجد النبوی میں گھر سے خلام آیا کہ مولا کنیز نے آکے پیغام دیا ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا مولا نے بھولا شکرانی کی نماز پڑھی اور گھر میں آیا امال بنین کے خجرے میں داخل ہوئی دیکھا امال بنین کے پہلو میں نیو باؤن یا مولود بچہ لیکن لیکن جب علی جھک کے بچے کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں تو امال بنین کے چہرے پہ نگاہ پڑھ دے دیکھا کہ ماں بہت پریشان ہے ماں غمگین ہے ماں غمگین ہے رو رہی ہے سمجھیں مسکرہ کے کہاں جو کہنی تو جانتے امال بنین ڈیٹا ہوا اور تمہیں اس کی خوشی نہیں ہے امال بنین نے ایک شکایت کی اور یہ وہ شکایت ہے جسے سن کر علی کو بہت پہلے اپنی ماں کی شکایت یاد آگئی یہی شکایت تو میری ماں نے رسول اللہ سے کی تھی جو آج اب پاس کی ماں مجھ سے کر رہی ہے امال بنین نے کہا مولا بچے کے پیدا ہونے کی خوشی تو ہے لیکن جب اسے پیدا ہوا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں میں پریشان ہوں میرا بچہ صحیح سالم خیریت سے تو ہے نا علی کو یاد آیا سولہ رجب کو یہی شکایت میری ماں بنتِ حسد نے کی تھی وہ میری ماں نے رسول اللہ سے کی تھی اے محمد بے کا تو لے کے آ رہی ہوں کعبے سے آنکھ نہیں کھول رہا ادھر علی نے سنا کہنی بلا کے کہا جاؤ اور جا کر میرے حسین کو بلا کے لاؤ حسین آج سلام کیا بابا مجھے اس وقت کیا ہو کو میں کیوں بلایا کہا کہ اے حسین باق تمہیں توپہ دینا چاہتا ہے باق کا توپہ دو یہ کہے کہ بچے کو حسین کی گوز میں دیا بچہ حسین کی گوز میں گیا ادھر حسین کی گوز میں گیا ادھر بچے میں آنکھیں گھول گے سب سے پہلی زیارت حسین کے چہرے کی اور یہی یہی آجور کی سیمہر عباس نے کہا تھا مولا جب حسین عباس کے سرانے گئے مولا پہلی زیارت حق کی کی ہے آخری زیارت بھی آپ کی کرنا ہے ایک ہاتھ میں تیر لگا ہے دوسری ہاتھ میں خون جمع ہے مولا ذرا یہ خون حکا دیجئے اگر میرے بازور ہاتھ ہوتے تو میں آپ کو اتنی زیمن بھی نہ دیتا آخری زیارت بھی حسین کی کی اور آج پہلی زیارت بھی اس کے بعد کے دو جملے ہیں جو میں نے تاریخ میں نہیں پڑھے لیکن میرے وہی استاد جن کا کل بیان ہو گیا وہ یہ پڑھتے سے جنجی جنجی ختم کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ علی نے دوبارہ بچے کو گھول میں لیا چار شابان کل کی صبح ایک کان میں آزان گئی ایک کان میں اقامت گئی کہا میرا یہ وہی بچہ جس کی رسول اللہ خبر دے کے گئے اور کہا تھا کہ اس کا نام ابباس رکھنا میں اس کا نام ابباس رکھتا ہوں بس آخری جملہ آرہا ہے اس کے لیے دو جملے تمہین آخری جملہ زینب ماں عمر بنین کی خدمت کر رہی ہے زینب ماں عمر بنین کی خدمت کر رہی ہے زینب کی عمر تقریباً 30 سال ہے 20 سال خدمت کر رہی ہے جیسے ہی سنا بابا نے اس کا نام ابباس رکھا ہے قریبہ میں نے تاریخ بنی پڑھا لیکن میرے مرہوم استاد پڑھے یمین سے پڑھا کرتے بابا کے قریبہ بابا میرے اسی بھائی کا نام ابباس علی نے مسکرہ کے کہا کہ ہاں زینب تیرے اسی بھائی کا نام ابباس کیونکہ اس سے پہلے زینب کے کئی بھائی اور پیدا ہو چکے کہاں پاپباس کو میری گود میں دیتی زینب نے اپباس کو گود میں دیتی اب اس آخری جملہ آرہا ہے اور کان پر مو رکھے کچھ کہنے علی جانتے ہیں نا امام ہیں مسکرہ کے کہاں زینب ایکی جلدی کیا بھائی سے باتے کرنا ہے نا تو یہ تو ابباس تیرے پاس ہی رہے گا تو ہی ابباس کو پا لے گی بڑی بہن ہے لیکن اتنی بڑی ہے کہ ماجی سے زینب نے گھبرا کے جملہ آزمت میں ابباس پوری ہو رہی علی نے تو ابباس کو مانگا ہی ہے میرے استاد محترم کا جملہ زینب گھبرا گئی کہاں بابا ابھی میں اپنے بھائی سے کوئی بات نہیں کر رہی ارے ابباس کے کان پر مورت کے بات کر رہی اور زینب کہہ رہی ہے بابا میں ابھی اپنے بھائی سے کوئی بات نہیں کر رہی علی نے مسکرہ کے کہاں کچھ تو کہہ رہی کہاں بابا میں بات نہیں کر رہی ایک امانت کو پورا کر رہی ایک امانت آج سے پندرہ سال پہلے جب امہ فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی تو آخری وقت میں مجھے بلایا تھا اور کہاں کہاں زینب بیگی تیرے بھائی ابباس نام کو پیدا ہوگا جب ابباس پیدا ہو تو ابباس کے کان میں کہنا ابباس فاطمہ تمہیں سلام کہتی ہے میں نے امہ کا سلام ابباس کو پہنچایا کیا عزمت ابباس ہے علی نے فائے کر کے مانگا کیا عزمت ابباس ہے کہ وہ فاطمہ جن کی کمر پہ کوڑا ہے پسلیاں ٹوٹی ہیں پہلو شکستہ ہے دنیا سے جا رہی آئیں مگر ابباس کو یاد کر کے جا رہی ابباس فاطمہ کا سلام لینا تو خدا بندہ یہ باب الحوائج جب آج کی راہ کس دنیا میں آیا یہ باب الحوائج کے ماننے والے مومنین میری آنکھوں کے سامنے ہیں مائے بہنے پردے کے پیچھے ہیں خدا بندہ اس عظیم ترین ملادت کا واسطہ اور امہ بنین کا واسطہ بھی حاجت کے لیے بہت ہے خدا بندہ ان صاحبہ نے ایمان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما باب الحوائج اور باب الحوائج کے دروازے پر ان کی ساری حاجتوں اور مرادے پوری فرما آس طور پر ان کو اور ان کی اولادوں کو اور ان کی روزی کے ذرائع کو اور ان کے گھروں پر گھر والوں کو دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی ہر پریشانی سے محفوظ بڑھا ہمارے تمام مرہومین کو مرنے کے بعد وہ اس وقت جہاں بھی ہیں ولادت عقبات کی اس خوشی میں معصومین کی محفن میں پہنچا خدا بندہ ہمارے بیماروں کو شفائق کامل آتا فرما خدا بندہ عقبات کی طرح ہمیں بھی حسین اور اسلام کی خاطر ہر قربانی کا جذبہ آتا فرما عقبات کے مظالم عقبات پر ظلم کیے گئے ان کے اور اہلے بیت کے مظالم کا انتخاب لینے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعطیق فرما یہ جشنہ ولادت آپ کو آسد مبارک اختتام پر آبی حالی نے توفہ حسین کو دیا آپ بھی یہ توفہ معصومین کو دیجئے جشنہ ولادت عباس عباس کی ولادت کی خوشی میں پہ آباس بلند صلوات پر محمد و آل محمد موسیقی